زولیخہ کا شوہر جو ایک موٹر میکنک تھا ایک سال ہوئے شہر سے کچھ سامان خریدنے گیا اور وہیں ایکسیڈنٹ میں اس کی موت واقع ہو گئی بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا جس سے زولیخہ اپنے دکھ درد بانٹ سکتی لہٰذا وہ بازار سے ایک ڈائری خرید لائی اور جب رات کو رزتم سو جاتا تو وہ ڈائری لکھا کرتی تھی جس سے اس کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہو جاتا تھا ڈائری کا پہلا ورق لکھا لکھنے لگیں مجھے معلوم نہیں کہ ڈائری کیسے لکھی جاتی ہے تمہارے ہوتے ہوئے کبھی ڈائری لکھنے کا خیال ہی نہیں آیا آہ میرے پیارے رشید تم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تھیں اور اب دیکھو میں اور تمہارے جگر کا ٹکڑا رستم بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں ایک مرد کے بغیر عورت کس قدر تنہا ہو جاتی ہے یہ مجھے اب معلوم ہوا ہے مقبول دکاندار جو مجھے بہت بری نظروں سے دیکھتا ہے کہ اس بڈھے کے پوتے پوتیاں ہیں معلوم نہیں کہ ان مردوں کی حوص کیوں نہیں ختم ہوتی میں چاہتی ہوں کہ اس کی دکان سے کچھ نہ خریدوں لیکن اس کے علاوہ مجھے اتنے ادھار پر راشن بھلا دے گا بھی کون گھسے جوتے اور فٹا یونیفارم کافی دنوں کے بعد آج لے کر بیٹھی ہوں مجھ سے روز ڈائری نہیں لکھی جاتی بس دل جب بہت بھر آتا ہے اور اداس ہو جاتی ہوں تو لکھنے بیٹھ جاتی ہوں اب رستم باقائدگی سے اسکول جانے لگا ہے لیکن اس کے جوتے اور یونیفارم پرانا ہے میں نے اسے کہہ رکھا ہے کہ جب بہت سے کپڑے سلنے کو آئیں گے تو اسے نئے جوتے اور یونیفارم ضرور خرید لے دوں گی وہ روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ آج زیادہ کپڑے سلنے کو آئیں گے میں کہتی ہوں کہ ہاں ضرور میرے چاند آج ڈھیر سارے کپڑے آئیں گے وہ کہتا ہے کہ ماں گلی کے سرے پر جو انکل مقبول کا دکان ہے نا وہ بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ مجھے مفت میں ٹافیاں دے دیتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ایسے اچھے لوگ بہت کم کیوں ہوتے ہیں مقبول دکاندار کی کریانے کی دکان ہے اور اس کے تینوں بیٹے شادی کے بعد دوسرے شہروں میں جا بسے ہیں آج میرے سامنے اس کے بیٹے کا فون آیا تھا لیکن اس نے زیادہ بات نہیں کی اور فوراں بند کر دیا بس مسکرا مسکرا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھے جا رہا تھا آج تو مقبول دکاندار نے حد ہی کر دی مجھے کہتا ہے کہ آپ کا آگے کی زندگی گزارنے کے بارے میں کیا خیال ہے بوڑھے خوسٹ میرا جو بھی پلان ہو تمہارا اس سے کیا واسطہ کاش میں نے اس سے دس ہزار کا قرض سامان نہ خریدہ ہوتا تو مو دوڑ جواب میں اس کو دے دیتی لیکن صلائی کے لیے اس ہفتے صرف دو ہی جوڑے آئے ہیں شادیوں کا سیزن آنے والا ہے رقم جمع ہوتے ہی سب سے پہلے اس منحوس مقبول کا قرض لوٹا دوں گی رستم کا ٹوٹا جوتا کل میں نے رستم کا جوتا تیسری دفعہ مرمت کیا اور اب کی بار دونوں جوتوں کا تلوہ بدل لیا ایک جوتے کے نیچے کچھ موٹا چمڑا لگا دیا اور دوسرے پر پتلا جس کی وجہ سے اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ایک ٹانگ لمبی اور دوسری چھوٹی ہو گئی ہے یہ اچھے رنگوں کے کپڑے سلنے کب آئیں گے رشتے کروانے والی کل اس نے رشتہ کروانے والی خاتون بھیجی تھی کہ وہ مجھ سے اس کے رشتے کی بات کرے اور کہے کہ راشن کے جتنے روپے باقی ہیں وہ سب چھوڑنے کو تیار ہے دوسرا وہ مال کے مکان کو کرایا بھی ادا کرے گا اسے لگتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے گا ورنہ میں تو اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے پتھر اس کے سر پر چاہتی ہوں مولت مانگی ہے میں نے ویوہ جس کا ڈر تھا مقبول دکاندار نے اپنی اصلیت دکھا دی آج دوبارہ سے رشتہ کروانے والی خاتون مقبول کا رشتہ لے کر آئی تھی میرا جی چاہا کہ خاتون کا مو ہی توڑ دوں کہ اسے ذرا شرم نہ آئی اس بوڑے کا رشتہ لاتے ہوئے لیکن پھر خیال آیا کہ جب تک شادیوں کا سیزن نہیں آتا زیادہ کپڑے سلنے کے لیے نہیں آئیں گے اور پھر اس موٹے پیٹ کی آگ بھی تو بجھانی ہے چلو میں تو بھوکی سو لوں گی لیکن بیچارے رستم کا کیا قصور ہے وہ کیوں فاقے کاٹے میں نے کہہ دیا کہ سوچنے کے لیے مجھے کچھ مولت چاہیے نیا یونی فارم اور جوتا آج رستم بہت خوش تھا کیونکہ اس کے اچھے انکل مقبول نے اس کے خراب جوتے دیکھے تو وہ اسے بازار لے گئے اور وہاں سے نئے جوتے اور یونی فارم خرید کر دے دیا اب وہ اس انتظار میں تھا کہ کب اگلا دن شروع ہو اور وہ یہ جوتے اور یونی فارم پہن کر اسکول جائے میں نے اس کم بخت سے سوچنے کے لیے کچھ محلت مانگی تھی مگر اس کمینے سے ایک پل بھی نہیں گزر رہا ہے اس نے میرے بیٹے کو جوتے اور یونی فارم لے کر دیئے ہیں تاکہ میرے دل میں گھر کر سکے اس کا خیال لگتا ہے کہ شادی کے بعد وہ اس میرے بیٹے کو بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دے گا رستم کی خوشی آج رستم اسکول سے آیا تو خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا نئے یونی فارم اور نئے جوتوں کی خوشی سنبھل نہیں رہی تھی مقبول دکاندار اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ دونوں چیزیں لے کر اور مقبول کے موں پر کھینچ کے ماروں اس نے کیا مجھے بھیکاری سمجھ رکھا ہے ابھی تو میرے ہاتھ سلامت ہیں سلائی کڑھائی کر لیتی ہوں لیکن پھر رستم کا ہنستہ مسکراتہ چہرہ سامنے آ گیا وہ یہ دونوں چیزیں حاصل کر کے بہت زیادہ خوش تھا بہت دنوں کے بعد میں نے اسے اتنا خوش دیکھا ہے آج اور ویسے بھی میں روز جھوٹ بول بول کر تھک چکی ہوں اس لیے دونوں چیزیں رکھ لیں معلوم نہیں یہ شادیوں کا سیزن کب آئے کا آج میرا مال کے مکان مجھ سے گھر خالی کروانے کا مطالبہ کرنے آیا تھا وہ تو اچھا ہوا مقبول دکاندار وہاں موجود تھا اس نے فوراں تین ماہ کا قرائے آدھا کر دیا اور بات رفع دفع ہو گئی شاید یہی وجہ تھی کہ شام کو رشتہ کروانے والی خاتون جب میرے پاس آئی تو میں نے کہہ دیا کہ تم مقبول سے کہو کہ وہ تمہارا موں میٹھا کر دے اس کو بولو کہ زلخہ نے ہاں کر دی ہے آخر میں بھلا کیا کرتی مال کے مکان گلی میں کھڑا شور مچا رہا تھا میں رستم کو لے کر کہاں جاتی ایک اکیلی عورت کی ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے مجھے مقبول بے حد برا لگتا ہے لیکن اگر آج اس نے قرائے کی رقم ادا نہ کی ہوتی تو ہمیں یہ مکان خالی کرنا پڑتا پھر وہ ہمیں کئی ماہ سے گھر کا راشن بھی تو دے رہا تھا رشید میرے پیارے میں مجبور تھی شادیوں کا سیزن آنے میں ابھی بھی کچھ ماہ رہتے ہیں اور یہاں حالت یہ ہے کہ پچھلے دو ہفتوں سے ایک جوڑا بھی سلنے کے لیے نہیں آیا اور برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے کل رات اتنی بارش ہوئی کہ کمرے کی چھت کے تینوں کونوں سے پانی بہنے لگا اور ہم ماہ بیٹے چوتھے کونے میں بیٹھ کر رات گزارنے لگے مقبول دکاندار نہ ہوتا تو شاید ہمارے پاس یہ چوتھا کونہ بھی نہ ہوتا میں نے رستم کو بھی کافی سمجھایا کہ اب میں اس کے انکل مقبول سے شادی کرنے لگی ہوں آہ زندگی بھی کیسا وقت دکھاتی ہے انسان کو کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اگرچہ مقبول دکاندار مجھے اب بھی بہت برا لگتا ہے لیکن یہ پیٹ بس یہ میری ڈائری کا آخری ورک ہے اس سے شادی کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ تم سے کبھی بات کر سکوں گی تو دوستو یہ تھی ایک بیوہ کی ڈائری جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہانی میں جتنے بھی نام شمار کیے گئے یہ سارے فرضی نام ہیں لیکن کہانی حقیقت پر مبنی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پیش کی گئی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں کیا پتا کہ کسی دل میں یہ بات گھر کر جائے اور کوئی ایسی بیوہا ان کے پڑوس میں رہتی ہو جس کا وہ خیال رکھ سکیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ